انڈیا کو جس چیز کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ چیزیں ڈاکومنٹ کرتے ہیں ایک بندے کی سیلری ہی پچیس ہزار ہے اور اس کو پندرہ ہزار پر اگر بل آ جاتا ہے نئے بجٹ کے نفاظ نے ملک بھر میں غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے امریکہ کے اندر ستر ارب ڈالر کے قریب پیسہ لگایا جاتا ہے اور اب جو بھارتی گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اپنے امیر لوگوں کو آپ جیسے کہ آپ جان دیں کہ انڈیا میں تین سو یونٹ فری دیے جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو بھی دو سو یونٹ فری دیے جائیں نہیں دو سو نہیں تین سو یونٹ فری دیے جائیں بچوں کے دودھ سے لے کر گندم کی مسنوات جیسی چیزیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہیں ان پر بھی بھاری ٹیکس آئیت کر دیے گئے ہیں تنخواہ دار افراد پر انکم ٹیکس کی شرح خطرناک حد تک بڑھا دی گئی ہے جبکہ اشرافیہ کو بہت سی مرات اور ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے یہ ہوتا ہے کہ دنیا اب ہر چیز پر بھارت کے نوٹس کر رہی ہے دوستو حالیو کے اندر ایک ریپورٹ پرکاسد کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سادیوں کے اوپر خرچہ کرنے کے معاملے میں بھارت دنیا کے اندر نمبر ون پر ہے جہاں پر ایک سو تیس بلین ڈولر جو سالانہ خرچ گیا جاتا ہے وہیں امریکہ کے اندر یہ جو رقم ہے وہ ستر بلین ڈولر ہے یعنی کہ امریکہ بھی بارس سے آدھا پیچھے ہیں سادیوں کے اوپر خرچہ کرنے میں اس سے اب ہو کیا رہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ایک میسے جا رہا ہے کہ انڈیا کو جو ہے نا اٹریکٹ کرو ان کو اپنے ملک کے اندر بلاؤ تا کہ وہ یہاں کرسادی کرے تو یہاں خرچہ ہوگا ٹوریزم ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا اب اس ہی کے اوپر پاکستانی میڈیا کا رونا دونا ہم دیکھنے والے ہیں ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا یہ ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک گلوبل آپ سمجھ لیں ایک فارم ہے اس کا نام ہے بروکری جیفریز گلوبل بروکری جیفریز انہوں نے ایک ایسٹی میٹ کیا ہے کہ بھارت کے اندر تقریبا ایک سو تیس بلین ڈالرز سلانہ شادیوں پر لگا دیے جاتے ہیں جبکہ امریکہ کے اندر ستر ارب ڈالر کے قریب پیسہ لگایا جاتا ہے اور اب جو بھارتی گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اپنے امیر لوگوں کو سلیبرٹیز کو کہ وہ شادیاں جو ہیں وہ بھارت کے اندر کریں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بڑی ایورج شادی ہو بھارت کے اندر تو اس کے اوپر منیمم جو ہے وہ پندرہ ہزار ڈالر کے قریب شادی ہو جاتی ہے پندرہ ہزار ڈالر پاکستان میں تو میکس آج کل میرا خیال ہے پچاس لاکھ پنتالیس لاکھ کے قریب ایسا بن جاتا ہوگا انڈیا میں میرا خیال ہے کوئی زیادہ تو نہیں ملا خیال ہے کوئی پندرہ سولہ لاکھ روپے بنتا ہوگا شاید اس سے بھی کم بنتا ہوگا بیرال دہ قویسٹن ہے ساری مطلب سارے بڑے بڑے امیر لوگ آیا ہوگا ٹھیک ہے اور مکیش عمانی ویسے ہی آپ کو پتا ہے اسیا کے سب سے میں نے اور اب یہ آتا ہے جو چیز سمجھنے والی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں انڈیا کو جس چیز کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ چیزیں ڈاکومنٹ کرتے ہیں ہم ڈاکومنٹ ہی نہیں کرتے ایک تو زیاری بات ہے زیاری بات ہے زیادہ تر پاکستان کا طب کا مولوی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں ایسے کئی پیرنٹس کو جانتا ہوں پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں نہیں شادیوں پر پیسے نہیں لگانے چاہیے کم لگانے چاہیے یہ ایک impression ہے بلکل ٹھیک ہے ہر انسان کی choice ہے وہ لگانا چاہے یا نہ لگانا چاہے یہ ہمیں لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں کسی کو force نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں شادیوں پر اتنا پیسہ لگے گا تو تب ہی ٹھیک ہے دوسرا زیاری بات ہے اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک تفریق بھی تقسیم بھی پیدا ہوتی کہیں لوگ سمجھتے ہیں جی کہ یہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں دوگ اس کو copy کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے مسئلہ مسائل بھی 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 لیکن ہمارے ہاں ذاری بات مسئلہ تھوڑا different ہے ہمارے ہاں کیونکہ مولویوں کا راج ہے مولوی فوکس کرتے ہیں زیادہ شادیوں کرنے وہ فوکس کم کرتے ہیں کہ کس طرح کر رہے ہیں سو جن لوگوں نے ایک ایک شادی کرنی ہوتی ہے ان کے دل ہوتا ہے کہ ہم اچھی شادی کریں اس کو یادگار بنا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اس کو کوپ کریں اب یہ جو جیفریز جو گلوبل بروکر جیفریز ہے ٹھیک ہے جی اب دنیا کی جو نظریں ہیں وہ انڈیا کی شادیوں پر پڑھ گئی ہیں and above all انڈیا اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا اپنی جو کلچرل پروجیکشن ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے how come one would have known بھئی ٹھیک ہے ذہانہ آئی یہ سارا کچھ ہوا لیکن جو انڈیا کا کلچر ہے for example وہاں پہ وہ کیا نام ہے دل جیت جو ایک سنگر ہے اور بہت سارے سنگر آیا ہوتے سب نے جو گھانے گھائے ٹھیک ہے گوروں نے بھی ڈانس کیا انجوائے کیا مطلب آپ اپنے ملک کو دکھانا کیسے چاہتے ہیں so انڈیانز اپنے ملک کی جو گلوبل اوٹلوک ہے وہ اس انداز سے چاہتے ہیں ہم اپنی جو گلوبل پاکستان کی جو گلوبل اوٹلوک ہے وہ کس انداز سے کہ یہ تداشت گردی ہے ادھر ایکسٹریمیزم ہے ادھر مولوی ادھر جلا دیتے ہیں ادھر مار دیتے ہیں آپ ادھر اس ایشیو پر بات کریں گے آپ کو پکڑ لیں گے آپ کو آپ کو آپ کو زندہ جلا دیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ امرڈ جانا شروع ہو گیا کہ جو بندہ لوگ جو ہیں وہ موب جسٹس پہ آگئے ہیں وہ کوئی بھی ایشیو مطلب وہ ضروری نہیں مزدی ایشیو ایسے ہی بھی چور بھی بچارہ پکڑا جائے چھوٹی موٹی چوری کرتے تو اس کو بھی بس زندہ جلا دو یا رب ٹھیک ہے ہم بڑے تانگ آئے ہیں وہ ہیں انہوں دا ٹھیک ہے سو انڈیا کی جو پروجیکشن ہے وہ کلچرل پروجیکشن ہے اس کلچرل پروجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو انڈیا زاری بات ہے آپ نے جو سسائٹیل ویلیوز ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں دیار شوئنگ دیر فائنینشل مسلز بھی دکھا رہے ہیں دین دیر آلسو شوئنگ دیر فائمیلی بانڈز ٹھیک ہے جی انڈ دین دیر شوئنگ دیٹ ہاو ایموشنلی دیر اٹیش دیر فائمیلی یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے آپ کو پتہ اس وقت امریکہ کے ادھر ایک بحث ہو رہی ہے کہ کتنے پرشن جو فائمیلیز ہیں آپ ایکانومیسٹ میں جائیں یہ پڑھیے گا کہ کتنے پرشن جو بچے ہیں وہ اپنے ماں کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے کلچر میں بھارت اور پاکستان کی کلچر میں ماں کو چھوڑنا جو ہے نا وہ گناہیں عظیم سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی یہ گناہ ہی میں سمجھتا ہوں اس کو کہ how come you can leave your parents آپ اپنے ماں باپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ماں باپ تو اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جس ہم کلچر میں معاشرے میں رہتے ہیں ماں باپ بھی توزاری بات ہے بہت امپورٹن ہے so the question is کہ یہ انڈیا کے کلچر کی بھی ویلیو ہے انڈیا کی سیسائیٹی انڈیا کے اندر کس سٹار کی شادی اٹلی میں ہوئی تھی i think ڈیپی کا پوڑو کون کی شادی اٹلی میں کہیں ہوئی تھی if i'm not wrong ٹھیک ہے and then یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑی سی بتاتی ہے اور اب for example کیونکہ انڈیا کے اندر سٹارٹس کی شادی ہیں بڑے لوگوں کی شادی ہیں imagine کریں نا کہاں ستر ارب ڈالر میں پورا امریکہ شادی کر رہے ہیں مطلب چالیس کروڑ کے قریب عبادی ہے انڈیا کی عبادی تھوڑی زیادہ ہے لیکن انڈیا جو شادی کرنے کا وہ different ہے اور جسے آپ کہلیں کہ انڈیا کی جو مارکٹ ہے امریکن سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں انڈیا جو ہے وہ دوستو آپ کو یہ جرور پھسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار ڈوکٹر کمر چیما کو سنا ہے وہ یہاں پر اس ہی ریپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی ہیں وہ 130 billion ڈالر سالانہ کھرچ کر دیتے ہیں اپنی سادیوں کے اوپر جس میں تمام پرکار کے کھرچ آجاتا ہیں جو سادی کا پورا کھرچ ہے وہ ایوریج بتایا گیا ہے کہ ایوریج جو میڈیل کلاس فیملی ہے وہ بھی 15000 ڈالر جو ہیں اپنی سادی کے اوپر یہاں پر بھارت کے اندر کھرچ کر تی اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ کر ہیں تو پوری دنیا کے اندر ایک میسیج یہ گیا ہے کہ اگر 130 بلین ڈالر بھارت کے اندر سادیوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں تو اس میں سے جو امیر ویڈنگ ہے ان کو اگر وہ دیس اپنے یہاں پر بلائے ان کو اٹریکٹ کرے ان کو کسی بھی پر بھلا سکے تو ان کے یہاں پہ بڑھے گا ان کے ہوتل بکس ہوں گے جو بھی خرچہ ہوگا وہ 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 پر ہوگا تو ان کی اکنومی کو فائدہ ہوگا اور یہاں پر ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب بہت بہت دنیا باد